پرشن ہم اکثر رمضان المبارک کے مہینے میں سہری کے بارے میں سنتے ہیں کتھا مسجدوں میں پیش کی جانے والی حدیثوں میں سنتے ہیں کہ سہری کرنے میں برکت ہے کنٹو کبھی کبھار رات کے کھانے میں ولمب ہونے کے قارن ہمیں سہری کرنے کی اچھا نہیں ہوتی ہے اور ہم اس برکت کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہمارے اوپر اس بارے میں کوئی پاپ ہے ہر پرکار کی پرشنسہ اور گرگان کے والا اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ ہے اس میں کوئی سندے نہیں کہ سہری کرنا سنت اور لیکی کا کام ہے کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کرو کیونکہ سہری میں برکت ہے تطہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے روزے کے بیچ اور یہودیوں و عیسائیوں کے روزے کے بیچ انتر سہری کا کھانا ہے تتہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سہری کیا کرتے تھے عطاہ سہری سنت ارثات اچھک ہے واجب ارثات انیوارج نہیں ہے جس نے سہری نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کن تو اس نے سنت چھوڑ دیا عطاہ لوگوں کو چاہیے کہ سہری کریں چاہے تھوڑی ہی سہی ضروری نہیں ہے کہ وہ ادھک ہی ہو جتنا بھی ہو سکے سہری کر لیں چاہے چند کھجوریں ہی ہو یا جو بھی کھانا رات کے انتیم بھاگ میں اپلبد ہو یدی کھانا اپلبد نہ ہو یا کھانا کھانے کی اچھا نہ ہو تو تھوڑا دودھ ہی پی لے یا کم سے کم جتنا ہو سکے پانی ہی پی لے پرنتو سہری نہ چھوڑے کیونکہ اس کے کھانے میں برکت ہے اور بہت بھلائی ہے تتہا وہ روزے دار کا دن میں اس کے کاموں پر سہائک ہے اس لئے روزے دار کو چاہیے کہ سہری کرنا نہ چھوڑے چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سہری کرو کیونکہ سہری میں برکت ہے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ ایسی برکت ہے جسے نشٹ نہیں ہونے دینا چاہیے بلکہ مومن کو چاہیے کہ اس کا لالائت اور اتسک بنے چاہے تھوڑے سے کھانے یا کھجوروں یا دودھ کے دوارہ ہی کیوں نہ ہو اس کے دوارہ دن کے دینی اور دنیاوی کاموں پر مدد پرابت کریں اندھوا آدرنی شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ